مرکزی نائب صدر پاکستان مسلمی قنون چودری محمد برجیز طاہر ایمین حلقہ 117 کا کہنا ہے کہ حکومت فوری طور پر تیل کی قیمتیں کم کر کے عوام کو رلیف دیں بجٹ سے قبل کھا تیل بیج کی قیمتیں بڑھا کر کسانوں مزدوروں اور عوام کی زندگی اجیرن بنا دی گئی کسانوں سے سستے داموں گندم خرید کر مہنگے داموں بیچنے والے مافیا کو کٹیرے میں لائے جائے ان کا کہنا تھا کہ نائب جب جب بلائے گا تب تب حاضر ہوں گے ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں مجھے یہ دور نوٹس ملا کہ میں 29 تاریخ کو نائب کے دفتر میں دو بجے حاضر قادرین ہوں میں وہاں پہ حاضر ہوا ہوں میں نے تقریباً دو جائٹے ان کی ایمیسٹیکشن کو فیس کیا ہے اور میں نے ان کو یقین دلائے آئندہ بھی جب آپ بلائیں گے میں دور آنگا کیونکہ ان کوئری میں شامل ہونا جو ہے وہ قانون اور آئین کا حصہ ہے عام قانون کی برانی پر اور آئین کی بلہ دستی پر یقین رکھنے وارے لوگ ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم نے عدالتوں کا دربادہ کرتایا ہے اگر ہمارے ساتھ نائنصافی ہوگی ہم انشاءاللہ تعالیٰ بارہ عدالت میں آئیں گے آج کی عدالت میں جو ڈریکشن دی رہا ہے جو حکم کری گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کی پسیڈر کا رکیل صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ نو تاریخ آٹھ تاریخ پھر حاضری دیں گے اور میں آپ کا ہر حافظ شکریہ دا کروں Thank you